جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو ترخیب دی صدقہ دینے کی پھر بیان کیا اسی طرح جیسے اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 6801 محمد بن ابی اسماعیل نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن حلال عباسی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کسی نیک کام کا آغاز کرے جس پر اس کے بعد عمل کیا جائے پھر پوری حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6802 عبدالملک بن عمر اور عون بن عبل جحیفہ نے منظر بن جریر سے انہوں نے اپنے والد جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6803 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے عجر کے برابر عجر ملے گا اور ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 6804 جریر نے اعمر سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بارے میں میرا بندہ جو کمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے بھری مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان کی مجلس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں اگر وہ ایک بالس میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6805 ابو معاویہ نے عامر سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6806 ہمیں معمر نے حمام بن منبع سے حدیث بیان کی کہا یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے متعدد حدیث بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ ایک بالش بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھ کر اس کے پاس جاتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر بڑھ کر اس کے پاس جاتا ہوں اور اگر وہ دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں اس سے زیادہ تیز سے آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6807 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے کہ آپ کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا چلتے رہو یہ جمدان ہے مفردون یعنی لوگوں سے الگ ہوگر تنہا ہو جانے والے بازی لے گئے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون سے کیا مراد ہے فرمایا کسرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6808 عمر ناقت زہر بن حرب اور ابن ابی عمر نے ہمیں صفیان سے حدیث پیان کی الفاظ عمر کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے ابو سنا سے حدیث پیان کی انہوں نے آرد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے جس نے ان کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اللہ وطر یعنی طاق ہے وطر کو پسند کرتا ہے اور ابن ابی عمر کے روایت میں ہے جس نے ان کو شمار کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6809 معمر نے ہمیں عیوب سے خبر دی انہوں نے ابن سیرین سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے نیز عیوب نے حمام بن منبعے سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم سو نام ہیں جس نے ان سب کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور ہمام نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مزید یہ بیان کیا بے شک وہ اللہ تاق ہے تاق ہی کو پسند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6810 عبدالعزیز بن سحیب نے حضرت انہس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اسرار کرتے ہوئے دعا کرے اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے دے دے کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6811 اللہ کے والد عبدالرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ وہ پختگی اور اسرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے کیونکہ دینے کیلئے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز بڑی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6812 آتا بن مینہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے بخش دے اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھ پر رحم فرما وہ دعا میں پختگی اور قطعیت سے کام لے کیونکہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے کوئی نہیں جو اسے مجبور کر سکے صحیح مسلم حدیث نمبر 6813 عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی نقصان یعنی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہو موت کی تمنہ نہ کرے اگر اس نے لا محالہ موت مانگنی بھی ہو تو یوں کہے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہو اور مجھے وفا دے جب موت میرے لئے بہتر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6814 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی مگر انہوں نے کہا کسی نقصان کی وجہ سے جو اسے پہنچے نازل ہو نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 6815 آسم نے ہمیں نظر بن انس سے حدیث بیان کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان دنوں زندہ تھے نظر نے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہوتا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے تو میں موت کی تمنہ کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6816 عبداللہ بن عدریس نے اسماعیل بن ابی خالد سے انہوں نے قیس بن ابی حاضم سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس گئے اس وقت ان کے پیٹ پر علاج کے لیے ساتھ جگہ تپتی ہوئی دھا سے داغ لگائے گئے تھے انہوں نے کہا اگر یہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا سے منہ فرمایا تھا تو میں اس یعنی موت کی دعا کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6817 صفیان بن عیینہ جریر بن عبدالحمید وقیع عبداللہ بن نمیر معتمیر بن سلیمان اور ابو عسامہ سب نے اسماعیل سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6818 معمر نے ہمیں حمام بن منبی سے حدیث پیان کی کہا یہ آدیث ہیں ہمیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کئی حدیث بیان کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنہ نہ کرے نہ موت آنے سے پہلے اس کے لئے دعا کرے کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر گیا تو اس کا عمل منقطع ہو گیا یعنی مزید عمل کی محلت ختم ہو گئی اور مومن کے عمر اس کی بھلا ہی میں اضافہ کرتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6819 امام نے کہا ہمیں قطادہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھے اللہ اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6820 شعبہ نے قطادہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6821 خالد بن حارس حجائمی نے کہا حمیز سعید نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے زرارہ سے انہوں نے سعد بن حشام سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملقات کو پسند کرے اللہ اس سے ملقات کو پسند فرماتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملقات کو ناپسند کرے اللہ اس سے ملقات کو ناپسند کرتا ہے میں نے کہا اللہ کے نبی کیا اس سے موت کی ناپسندیگی مراد ہے ہم میں سے ہر شخص طبعاً موت کو ناپسند کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے لیکن جب مومن کو اللہ کی رحمت اس کی رضا مندی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملقات کو پسند کرتا ہے اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کے خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس ناشکرے اور متقبر سے ملقات کو ناپسند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6822 محمد بن بکر نے کہا ہمیں اسرائید نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6823 علی بن مصر نے زکریہ سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے شریح بن حانی سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملقات کو ناپسند کرتا ہے اور موت اللہ کی ملقات سے پہلے ہے یعنی ملقات کا معاملہ اس کے بعد آئے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6824 عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں زکریہ نے عامر شعبی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے شریح بن حانی نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گزشتہ روایت کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 6825 عباسر نے مطرف سے انہوں نے عامر سے انہوں نے شریح بن حانی سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو نہ پسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے شریح بن حانی نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی ام المومنین میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا اگر وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ بیان کرتے ہیں تو ہم ہلاک ہو گئے تو انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاک ہونے والا واقع وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہوا بتاؤ وہ کیا حدیث ہے میں نے عرض کی انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو نا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو نا پسند کرتا ہے اور ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو موت کو نا پسند نہ کرتا ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا لیکن مفہوم کے اعتبار سے جس طرف تم کہے ہو وہ بات اس طرح نہیں بلکہ وہ اس طرح ہے کہ جب نکاح اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے اور سینے میں سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے اور جل پر رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں ٹیڑی ہو کر اکڑ جاتی ہیں تو اس وقت جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جو اس وقت اللہ سے ملاقات کو نا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا نا پسند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو چھبیس جریر نے متعرف سے اسی سنت کے ساتھ ابسر کی حدیث کے مانند خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو ستائیس حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو اٹھائیس یزید بن اسم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو کمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لئے اس کے پاس ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو اٹھائیس یحیب بن سعید اور ابن ابی عدی نے سلیمان تیوی سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اللہ عز وجل فرماتا ہے جب میرا بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں سہی مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو تیس معتمیر نے اپنے والد سلیمان تیمی سے اسی سنک کے ساتھ حدیث بیان کی اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6831 ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان لوگوں کی مجلس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ ایک بالس میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں کی لمبائی جتنا فاصلہ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو پتیس وقع نے کہا ہمیں اعمش نے معرور بن سوید سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اسے اس جیسی دس ملتی ہیں اور میں بڑا کر بھی دیتا ہوں اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے یا چاہوں تو معاف کر دیتا ہوں جو ایک بالس میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھوں کے پھیلاؤ جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو میرے باہ چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں اور جو مجھ سے پوری زمین کی وصد بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں امام مسلم کے شاگرد ابراہیم نے کہا ہم سے حسن بن بشر نے ان کو واقعہ نے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو تینتیز ابو معاویہ نے آمد سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی مگر انہوں نے کہا اس کے لئے اس جیسی دس نیکیاں ملتی ہیں یا میں اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو چونتیز محمد من ابو عادی نے حمیز سے انہوں نے ثابت سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص کے عیادت کی جو لاغر ہو کر چونسے کی طرح ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے یا اسے کچھ مانگتے تھے اس نے کہا جی ہاں میں کہتا تھا اے اللہ تم مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے ابھی دنیا ہی میں دے دے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے تم میں اس کی طاقت نہیں ہے یا فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تم نے یہ کیوں نہ گا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے اللہ سے دعا فرمائی تو اس نے اس شخص کو شفا عطا فرما دی صحیح مسلم حدیث نمبر 6835 خالد بن حارس نے کہا ہمیں حمید نے اسی سنت کے ساتھ دعا کے ان الفاظ تک حدیث بیان کی ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اور اسے اضافی بات بیان نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6836 حمات نے کہا ثابت نے ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ایک شخصی اعادت کیلئے تشریف لے گئے وہ چوزے کی طرح لاغر ہو گیا تھا اس کے بعد حمید کے حدیث کے ہم معنی ہے مگر انہوں نے اس طرح کہا تم میں اللہ کا عذاب پرداش کرنے کی طاقت نہیں انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے اللہ سے دعا کی تو اس نے اس شخص کو شفا عطا فرما دی صحیح مسلم حدیث نمبر 6837 قطادہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6838 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھاپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے دربیان کی وسط کو بھر دیتے ہیں جب مجلس میں شریک ہونے والے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو فرشتے بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں کہا تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے تم کہاں سے آئے ہو وہ کہتے ہیں ہم زمین میں رہنے والے تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں جو تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے تیری بڑائی کہہ رہے تھے اور صرف اور صرف تیرے ہی مابود ہونے کا اقرار کر رہے تھے اور تیری حمد و سنا کر رہے تھے اور تجھے سے مانگ رہے تھے فرمایا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے انہوں نے کہا وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے انہوں نے کہا پروردکار انہوں نے نہیں دیکھی فرمایا اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی تو کیا ہوتا یعنی کس الہاوزاری سے مانگتے وہ کہتے ہیں اور وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے فرمایا وہ کچھ چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے ان نے کہا تیری آگ یعنی جہنم سے اے رب فرمایا کیا انہوں نے میری آگ یعنی جہنم دیکھی ہے انہوں نے کہا اے رب نہیں دیکھی فرمایا اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا وہ کہتے ہیں وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے تو وہ فرماتا ہے میں نے ان کے گناہ بخش دیے اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا اور انہوں نے جس سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں پروردکار ان میں فلان شخص بھی موجود تھا سخت کنے کار بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹسو انتالیس عبدالعزیز بن سحیب نے کہا عطادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی دعا قصر سے مانگا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ آپ کہتے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا یعطا فرما آخرت میں بھی اچھا یعطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے اور جب بڑی دعا مانگنا چاہتے تو اس میں یہ دعا بھی مانگتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6840 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھا یعطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا یعطا فرما اور ہمیں توزہ کے عذاب سے بچا صحیح مسلم حدیث نمبر 6841 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ کے زوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہت اسی کی ہے حمد صرف اسی کو سازاوار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے یہ کہے اس شخص کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر عجر ملتا ہے اس کے لئے سو نیکیہ لکھی جاتی ہیں اس کے سو گناہ مڑا دیا جاتے ہیں اور یہ کلمات شام تک پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے اور جس شخص نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6842 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب صبح کرے اور جب شام کرے تو سو بار سبحان اللہ و بحمدہی کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی بار یہ کلمات کہے یا اس سے زیادہ بار کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6843 ابو اسحاق نے عمر بن میمون سے روایت کی کہا وہ اُس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چار غلام اذاب کیے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6844 شعبی نے ربی بن خسیم سے اسی ایک امانند روایت کی انہوں نے کہا میں نے ربی سے پوچھا آپ نے یہ حدیث کس سے سنی انہوں نے کہا عمر بن میمون سے پھر میں عمر بن میمون کے پاس آیا ان سے پوچھا آپ نے یہ حدیث کس سے سنی انہوں نے کہا ابن ابی لائلہ سے کہا تو میں ابن ابی لائلہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا آپ نے یہ حدیث کس سے سنی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو سے سنی وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو پنتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلی میں ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایعہ نشان نہیں اور سب حمد اسی کو سزاوار ہے اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایعہ نشان نہیں اور عظمت کی ہر صفت سے متصف ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو چھے آلیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو سنتالیس ابو بکر بن عبی شائبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں علی بن مصحر اور ابن نومیر نے موسیٰ جہونی سے حدیث بیان کی اور ہمیں محمد بن عبداللہ بن نومیر نے بھی یہی حدیث بیان کی الفاظ انہی کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں میری والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں موسیٰ جہونی نے مصحر بن سعد سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں بطور ذکر کیا کروں آپ نے فرمایا یہ کہا کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائد نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ بڑائی میں سب سے بڑا ہے اور بے حد و حساب تعریف اللہ کی ہے اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایان شان نہیں وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے کسی میں برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی جو سب پر غالب ہے بڑی حکمت والا ہے اس شخص نے کہا یہ کلمات تو میرے رب کے لئے ہیں میرے لئے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اللہم اخفر لی ورحم نی وحدنی ورزقنی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما موسیٰ نے کہا جہاں تک آفینی مجھے آفیت عطا کر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بہم ہے اور مجھے یقین نہیں ہے اور ابن ابی شعیبہ نے اپنے حدیث میں موسیٰ کا یہ قول نقل نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو آٹھالیس عبدالواحد بن سیاد نے کہا ہمیں ابو مالک اشجعی نے اپنے والد یعنی تاریخ بن اشیم اشجعی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث بیان کی کہا جو شخص اسلام قبول کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ان کلمات کی تعلیم دیتے تھے اللہم اغفر لی ورحم نی وحدی نی ورزق نی اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو انچاس ابو معابیہ نے کہا ہمیں ابو مالک اشجعی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہا جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے پھر اس کو حکم دیتے کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرے اللہم اغفر لی ورحم نی وحدی نی وعافی نی ورزق نی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو پچاس یزید بن حارون نے کہا ابو مالک نے ہمیں اپنے والد سے خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس وقت ان کے پاس ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے مانگو تو کیا کہا کروں آپ نے فرمایا تم کو اللہم اغفر لی ورحم نی وعافی نی ورزق نی ساتھ ہی اپنے ہوتے کے سوا ایک ایک کر کے ساری انگلیاں بند کرتے گئے اور فرمایا یہ کلمہ تمہارے لیے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جمع کر دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو اکاون مسعب بن سعد سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے میرے والد سعد بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے آجز ہے کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں کمائے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا ہم میں سے کوئی شخص ایک ہزار نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ سو بار سبحان اللہ کہے اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے ہزار گناہ مٹا دیا جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو باون ابو معابیہ نے اعمر سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا اور جس شخص نے کسی تنگ دس کے لئے آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتا وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں مگر ان پر سکینت یعنی اتمنان و سکون قلب کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے اور جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا اس کا نزب اسے تیز نہیں کر سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6853 عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث پیان کی انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ابو معابیہ کی حدیث ہے مگر ابو اسامہ کی حدیث میں تنگ دست کے لیے آسانی کا ذکر نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6854 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث پیان کی کہا میں نے ابو اسحاق کو ابو مسلم آغر سے حدیث پیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں قواہی دیتا ہوں ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قواہی دی کہ آپ نے فرمایا جو قوم بھی اللہ السوجل کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتی ہے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں رحمت ڈھاپ لیتی ہے اور ان کا اتمنان قلب نازل ہوتا ہے اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو پچپن عبد الرحمان نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت سے اسے کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو چپپن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نکل کر مسجد میں ایک حلقے والوں کے پاس سے گزرے انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کیا اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تمہیں اس کے علاوہ اور کسی غرض نے نہیں بٹھایا انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے نہیں بیٹھے انہوں نے کہا دیکھو میں نے تم پر کسی تحمد کی وجہ سے قسم نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری حیثت کا کوئی شخص ایسا نہیں جو حدیث بیان کرنے میں مجھ سے کم ہو یعنی اس کے باوجود اپنے یقینِ علم کی بنا پر میں تمہارے سامنے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اپنے ساتھیوں کے ایک حلقے کے غریب تشریف لائے اور فرمایا تم کس غرض سے بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہمارے رہنمائی کی اس کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہو انہوں نے کہا اللہ کے قسم ہم اس کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم پر کسی تحمد کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6857 ثابت نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت اغر موزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہیں شرفِ صحبت حاصل تھا روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر غبار سچا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں سو بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6858 غندر نے شعبہ سے انہوں نے امرہ بن مرہ سے اور انہوں نے ابو بردہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت اغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کی طرف توبہ کیا کرو کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹسو انسٹھ عبید اللہ کے والد معاص ابو تاوود اور عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسے سنت سے یہی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹسو ساٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹسو اکسٹھ محمد بن فضیل اور ابو معاویہ نے آسم سے انہوں نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ لوگ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر نرمی کرو تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو تم اس کو پکار رہے ہو جو ہر وقت خوب سننے والا ہے قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے اس وقت میں آپ کے پیچھے تھا اور یہ کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ گناہوں سے بچنے اور نیکی کی قوت صرف اور صرف اللہ سے ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنہ کے خزانوں میں سے اے خزانے کا پتہ نہ بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 6862 حفظ بن غیاس نے آسم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6863 یزید بن زرعہ نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے ابو عثمان سے حدیث بیانت کی انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ ایک گھاٹی پر چڑھ رہے تھے کہا ایک آدمی جب بھی انچائی پر چڑھتا زور سے پکارنا شروع کر دیتا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کسی بہرے کو یا اسے جو غائب ہو نہیں پکار رہے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ یا فرمایا عبداللہ بن قیس کیا تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانے میں سے ہے میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی گناہوں سے بچنے کی کوئی کوشش اور نیکی کرنے کی کوئی قوت اللہ کے سوا کسی سے حاصل نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر 6864 معتمیر نے اپنے والد سلیمان تیمی سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں ابو عثمان نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6865 ایوب نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے پھر آسم کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6866 خالد حضہ نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہا ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر اس حدیث کو بیان کیا اور اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کو پکار رہے ہو وہ تم میں سے کسی کے اوڑنے کی گردن کی نسبت بھی اس کے زیادہ قریب ہے اور ان یعنی خالد حضہ کے حدیث میں لا حول ولا قوة الا باللہ کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6866 عثمان بن غیاس نے کہا ہمیں ابو عثمان نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ بتاؤں یا فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ بتاؤں میں نے عرض کی کیوں نہیں ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6868 ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دعا سکھلائے ڈسکوں میں پڑھا کروں اپنی نماز میں آپ نے فرمایا یہ کہا کر یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے یا بہت ظلم کیا ہے اور گناہ کو کوئی نہیں بخشتا سوا تیرے تو بخش دے مجھے اپنے پاس کی بخشی سے اور رحم کر مجھ پر تو بخشنے والا مہربان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6879 عبداللہ بن وہاب نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں ایک آدمی نے جس کا انہوں نے نام لیا اور عمر بن حارس نے یزید بن ابی حبیب سے خبر دی اور انہوں نے ابو الخیر سے روایت کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول آپ مجھے ایک ایسی دعا سکھائیے جس کو میں اپنی نماز میں بھی مانگا کروں اور اپنے گھر میں بھی مانگا کروں پھر لائز کے حدیث کے معنی بیان کیا مگر انہوں نے بغیر شک کے ظلمن کثیرا یعنی بہت ظلم کیا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 6870 ابن نمیر نے کہا ہمیں حشام نے اپنے والد پروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے اور غیرہ کی آزمائش کے شر سے اور فقر کی آزمائش کے شر سے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں جھوٹے مسیح کے فتنے کی برائی سے اے اللہ میری خطائیں برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تُو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا فاصلہ تونے مشرق اور مغرب کے درمیان ڈالا ہے اے اللہ میں سستی آجز کر دینے والے بڑھا پہ گناہ اور قرض کے غلبے سے تری پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6871 ابو معاویہ اور وقع نے ہم حشام سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6872 ابن علیہ نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں آجز ہونے سستی بزدلے بڑھا پہ اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6873 یزید بن زرعی اور موتمر دونوں نے تیمی سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی البتہ یزید کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسکور نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6874 ابن مبارک نے سلیمان تیمی سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشیاء سے جن کا انہوں نے ذکر کیا اور بخل سے اللہ کی پناہ طلب کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6875 شعی بن حبحاب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اے اللہ میں بخل سستی زلیل ترین عمر قبر کے آزاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6876 عمر ناقر اور زہیر بن حرب نے مجھے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے سمعی نے ابو صالح سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے حق میں برا ثابت ہونے والے فیصلے بدبختی کے آلے نے اپنی تکلیف اور دشمنوں کے خوش ہونے اور آجز کردینے والی آزمائی سے پناہ مانگا کرتے تھے عمر نے اپنی حدیث کی سلط میں کہا صفیان نے کہا مجھے شک ہے کہ شاید میں نے ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بڑھا دی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6877 لئیس نے جزید بن ابی حبیب سے انہوں نے حارث بن یعقوب سے روایت کی یعقوب بن عبداللہ نے انہیں حدیث سنائی انہوں نے بسر بن سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہوئے سنا کہا میں نے حضرت خولہ بن تحکین سلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی بھی منزل پر اترا اور اس نے یہ کلمات کہے میں اللہ سے اس کے مکمل ترین کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی تو اس شخص کو اس منزل سے چلے جانے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6878 عبداللہ بن وحب نے کہا ہمیں عمر بن حارث نے خبر دی کہ یزید بن ابی حبیب اور حارث بن یعقوب نے انہیں یعقوب بن عبداللہ بن عشد سے حدیث بیان کی انہوں نے بسر بن سعید سے انہوں نے سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے حضرت خولہ بن تحکیم سلامیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص جب کسی منزل پر پہنچے تو یہ کلمات کہے میں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی اس کے مکمل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس طرح وہاں سے کوٹ کر جانے تک کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی سہی مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آرسو اناسی یعقوب نے کہا قاعقہ بن حکیم نے زکبان سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول مجھے اس بچھو سے کتنی شدید تقریب پہنچی جس نے کل رات مجھے کاٹ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے جب رات کی تھی یہ کلمات کہہ دیتے میں ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا اس کے کامل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں تو وہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو اسی لئیس نے یزید بن ابی حبیب سے انہوں نے جعفر سے انہوں نے یعقوب سے روایت کی انہوں نے ان کو بتایا کہ اغطفان کے آزاد کردہ غلام ابو صالح نے انہیں بتایا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہتے تھے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے بچھو نے کاٹ لیا آگے ابن وحب کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آر سو اکاسی منصور نے سعد بن عبایدہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرو پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹو پھر یہ کہو اے اللہ میں نے اپنا جہرہ تیرے سپورت کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا اور اپنی کمر تیرے سہارے پر ٹکا دی یہ سب تجھ سے امید اور تیرے خوف کے ساتھ کیا تیرے سوا تجھ سے نہ کہی پناہ مل سکتی ہے نہ نجات حاصل ہو سکتی ہے میں تیری کتاب پر ایمان لائیا جو تُو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لائیا جسے تُو نے مبعوض کیا ان کلمات کو تم اپنی زبان سے ادا ہونے والے آخری کلمات بنا لو یعنی ان کے بعد اور کچھ نہ بولو تو اس رات اگر تمہیں موت آگئی تو فطرت پر موت آئے گی حضرت براہ بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے ان کلمات کو یاد کرنے کے لیے انہیں دھورایا تو کہا میں تیرے رسول پر ایمان لائیا جسے تُو نے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو میں تیرے نبی پر ایمان لائیا جسے تُو نے بھیجا صحیح مسلم حدیث نمبر 6882 حسین نے سعد بن عبیدہ سے انہوں نے حضرت براہ بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی مگر منصور نے زیادہ مکمل حدیث بیان کی اور حسین کی حدیث میں یہ اضافہ کیا اگر یہ کہنے والا صبح ہو کرے گا تو خیر حاصل کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6883 محمد بن مسننہ نے ابو دعوت سے اور ابن بشار نے عبد الرحمن اور ابو دعوت دونوں سے روایت کی دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے عمر بن مرہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے سعد بن عبیدہ سے سنا وہ حضرت براہ بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جب وہ رات کو اپنی خوابقاہ میں جانے لگے تو دعا کرتے ہوئے یہ کہے اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپورت کر دی اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا اور اپنی کمر تیرے سہارے پر ٹکا دی اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا یہ سب تجھ سے امید کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا تجھ سے خود تیرے سیوار نہ پناہ کی کوئی جگہ ہے نہ نجات کی میں تیری کتاب پر ایمان لائیا جو تُو نے نازل کی اور تیرے رسول پر ایمان لائیا جسے تُو نے بھیجا پھر اگر اس رات اسے موت آگئی تو فطرت پر موت آئے گی ابن بشار نے اپنے حدیث میں رات کے وقت بستر پر جانے لگے کہ الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6884 ابو احوص نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت براہ بن عاظیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اے فلان جب تُو اپنے بستر پر لیٹنے لوگو اس کے بعد عمر بن برہ کی حدیث کے مانت ہے مگر ابو احوص نے منصور کی روایت کی طرح یہ الفاظ کہے اور میں ایمان لائیا تیرے نبی پر جسے تُو نے بھیجا پھر اگر تُو اس رات مر گئے تو این فطرت پر مروگے اور اگر تُو نے زندہ حالت میں صبح کر لی تو خیر و بھلائی حاصل کرو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6850 شعبہ نے ابو اسحاق سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اسی کے مانند اور انہوں نے اگر تُو نے زندہ حالت میں صبح ہو کی تو خیر حاصل کرو گے کہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 6886 حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشیف لے جاتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے وفاعت پاؤں گا اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں وفاعت دینے کے بعد زندہ کر دیا اور اسے کی طرف قیامت کے روز زندہ ہو کر جانا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6887 عقبہ بن مقرم اور ابو بکر بن نافے نے کہا ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خالی سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن حارس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کرتے ہوئے سنا انہوں نے ایک شخص سے کہا جب وہ اپنے بستر پر جائے تو یہ دعا کرے اے اللہ میری جان کو تو نے بیدا کیا اور تو ہی اس کو موت دے گا اس جان کی موت بھی اور زندگی بھی تیرے ہی لیے ہے اگر تو اس کو زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرمانا اور اگر تو اس کو موت دے تو اس کی مغفرت کرنا اے اللہ میں تجھ سے آفیت مانگتا ہوں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنی ہے انہوں نے کہا ان سے جو حضرت عمر سے زیادہ افضل ہیں میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ابن نافع نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن حاری سے روایت ہے یہ نہیں کہا میں نے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو اٹھاسی جریر نے سہیل سے روایت کی انہوں نے کہا میرے والد ابو صالح ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو بستر پر دائیں کروٹ لیٹے پھر دعا کرے اے اللہ اے آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب دانے اور گھٹریوں کو چیر کر پودے اور درخت اگا دینے والے تورات انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے اے اللہ تو ہی اول ہے تُس سے پہلے کوئی اش ہے نہیں اے اللہ تو ہی آخر ہے تیرے بات کوئی اش ہے نہیں تو ہی ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی اش ہے نہیں تو ہی باطن ہے تجھ سے پیچھے کوئی اش ہے نہیں ہماری طرف سے ہمارا قرض ادا کر اور ہمیں فقر سے قناہ ادا فرما وہ اس حدیث کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آگے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6889 خالد تحال نے سہیل سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم اپنے بستروں پر لیٹیں تو یہ دعا کریں جریر کی حدیث کے مانند اور خالد تحال نے ہر اس چیز کے شرق کے بجائے ہر اس جاندار کے شرق سے تیری پناہ جاتا ہوں جسے تُو نے اس کی پہشانی سے پکڑا ہوا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6890 عمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتم مانگنے کے لئے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان سے کہا بیٹی تم کہا کرو اے اللہ سات و آسمانوں کے رب جس طرح سحیل نے اپنے والد ابو صالح سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6891 آنس بن عیاز نے کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مرسعید بن ابی سعید مقبوری نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر لیٹنا چاہے تو اپنے تہبند کا درونی حصہ لے کر اس سے اپنے بستر کو چھاڑے پھر بسم اللہ کہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد اس کے بستر پر مخلوقات میں سے کون آیا پھر جب لیٹنا چاہے تو اپنی دائے کروٹ لیٹے اور کہے میرے پرورتگار تو ہر ناشایان باز سے پاک ہے میں نے تیرے حکم سے اپنے پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی حکم سے اسے اٹھاؤں گا اگر تُو نے میری روح کو اپنے پاس روک لیا تو اس کی مغفرت کر دینا اور اگر تُو نے اسے واپس بھید دیا تو اس کی اسی طرح حفاظت فرمانا جس طرح تُو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو بانوے عبدہ نے عبید اللہ بن عمر سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث روایت کی اور کہا پھر وہ یہ ہے تیرے نام سے اے پروردگار میں نے اپنا پہلو ٹکایا اگر تُو نے میری جان کو زندہ کیا تو اس پر رحمت فرمانا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو ترانوے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا ہر طرح سے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا کتنے لوگ ہیں جن کا نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ ٹھکانہ دینے والا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو چورانوے منصور نے حلال سے اور انہوں نے فروہ بن نوفل اسچائی سے روایت کی کہا میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نحسی سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعائی کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ جو میں نے کیا اس کے شر سے اور جو میں نے نہیں کیا اس کے شر سے تیری پنہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو پچانوے عبداللہ بن عدریس نے حسین سے انہوں نے حلال سے اور انہوں نے فروہ بن نوفل سے روایت کی کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں نے جو کام کیے ہیں ان کے شر سے اور جو کام میں نے نہیں کیے ان کے شر سے تیری پنہ چاہتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6896 ابن ابیادی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے اور انہوں نے حسین سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی مگر محمد بن جعفر کی حدیث میں وَشَرِّ مَعْلَمْ اَعْمَلْ کے بَجَائِ وَمِن شَرِّ مَعْلَمْ اَعْمَلْ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6897 عبدہ بن ابولو بابا نے حلال بن یصاف سے انہوں نے فروا بن نوفل سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے اے اللہ میں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کے شر سے جو میں نے نہیں کیے تیری پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6898 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیرے لئے فرما بردار ہو گیا تیرے ساتھ ایمان لائیا تجھ پر بھروسہ کیا تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے کفر کے ساتھ مخاصمت کی اے اللہ میں اس بات سے تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تُو مجھے سیتھی راہ سے ہٹا دے تُو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جس کو موت نہیں آ سکتی اور جنوں انس سب مر جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں ہوتے اور سہر کے وقت اٹھتے تو فرماتے ہماری طرف سے اللہ کی حمد اور اس کے انعام کی خوبصورتی کے اعتراف کا سننے والا یہ بات دوسروں کو بھی سنا دے اے ہمارے رب ہمارے ساتھ رہ ہم پر احسان کر میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار نو سو